موسیقی دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا کلزار میں ہوگا ہوگا مجلوم کا موت تم ہے کہ نہ ہوگا اے رات نہ ڈلنا کیوں جڑ جائے گی زینہ بھائی سیدہ میں صبح بچھڑ جائے گی زینہ سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی اسگر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی اے رات نہ ڈلنا کیوں جڑ جائے گی زینہ گبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائے جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائے لے نا ہے ابھی آنوں محمد کی بلائے اے رات نہ ڈلنا کیوں جڑ جائے گی زینہ اے رات بکھر جاں تیرے بس میں ہے جہاں تک مٹ جائیں گے کل آلے پیمبر کے نشاں تک باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی ازاں تک اے رات نہ ڈلنا کیوں جڑ جائے گی زینہ ہر چاند سے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنخ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا اب پاس ہے باقی اے رات نہ ڈلنا کیوں جڑ جائے گی زینہ باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ جھولا اے رات نہ ڈلنا کیوں جڑ جائے گی زینہ کل کون سنے گا یہ میری آہو بکا بھی ہوگا تہ ہے خنجر میرے بھائی کا گلا بھی خیما تو کجا سر پینا ہوگی یہ ردا بھی اے رات نہ ڈلنا کیوں جڑ جائے گی زینہ اے رات گھڑی بھر کے تو رہنے دے سکوں میں گر جائیں گے ناصر میرے آدھا کے صفوں میں یہ چاند سے چہرے تو نہاں جائیں گے خوں میں اے رات نہ ڈلنا کیوں جڑ جائے گی زینہ بھائی سیدہ میں صبح بچھڑ جائے گی زینہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وَلَا هُلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا مولانا ابل قاسم محمد اللہم سب العالم مدواج جل فرجم ولنا دائم اجمعین وَعَلَى عَلَيْهِ الْتَّيِّبِينَ الْتَّاهِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَزْلُمِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَ الْإِمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ الْعَزَمْ فِي الْأَرْزِ اَجْمَئِئِنَ الْحُجَّةِ الثَّانِيَ شَرَ الْإِمَامِ الْمَهْدِي الْمُنْتَذَرِ صَلْوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُمْ عَلَيْهِ وَعَلَى عَبَاءِ الطَّاهِرِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنُهُمُ الرِّجْسِ وَطَاهَرَهُمْ تَتْهِرَا اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَلَا نَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَئِئِنَ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ مِنْ عَلَى آنِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعدو فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُهُ تَعْلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجْيِدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَهُوَا ازْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِي رَبَّمْ وَهُوَا رَبُّهُ كُلِّ شَيْحٍ وَلَا تَقْسِبُو كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُو وَعَزِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا صلوات پردے برمحمد وعال محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد عزیزان اقرامی آج کی یہ جو مجلس ہے یہ شبِ عاشور شبِ دس محرم کی مجلس ہے اور شبِ دس محرم میں ہر جگہ عموماً زیادہ تر مسائب پڑھے جاتے ہیں لیکن میں اپنے طور پر کچھ موضوع کے تحت گفتگو کر کے اس شب میں شبِ عاشور میں بھی کچھ گفتگو کر کے کچھ باتیں بیان کر کے پھر انشاءاللہ مسائب پڑھتا ہوں تاکہ عشرہ مکمل رہے اور بھلے یہ موضوع مکمل نہیں ہوگا انشاءاللہ مائندہ میں کبھی بھی اللہ نے چاہا تو اس موضوع اور تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے میں نے جیزا کل مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں ارز کیا میں جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ آپ سنیں اور گوش گزار رہے آپ کے اور ازانِ آلیاں میں محفوظ رہیں کل میں نے جیسے ارز کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں جو میری بات رہ گئی تھی جو میں نے کہا کہ نتیجہ دینا ہے ریزلٹ دینا ہے تو چونکہ بات مکمل نہیں ہو سکی وقت اجازت نہیں دیتا ٹائمنگ کی اجازت نہیں ہے وہ بات کو یہ پورا کرنا ہے کہ ہمارا سچا دوست اور دشمن جیسے میں نے بتایا نفس شیطان اور ریزلٹ میں ایک پوائنٹ یہ دیا تھا نتیجہ کے تیسرا دشمن ہمارا وہ ہے دشمن جو ہمارے اہلِ بیت کا دشمن جو رسول آلِ رسول محمد و آلِ محمد کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور جو محمد و آلِ محمد اہلِ بیتِ اتھار علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے وہی ہمارا دوست ہے اور پھر میں نے آبادرات کی خدمت میں یہ عرض کر چکا جو مجھے آج پورا نتیجہ اور ریزلٹ لینا ہے اور انشاءاللہ جیسے میں نے شروع میں کل کی مجلس میں کہا تھا یعنی کل شبہ نو محرم کی مجلس میں کہا تھا یہ شبہ دس محرم شبہ آشور کی مجلس ہے تو کل میں نے کہا تھا کہ آپ بڑے محضوظ ہوں گے اور یقیناً ایک طالب علموں کے ناتے کہیں گے کہ ایک بہترین چیز نتیجے کے سامنے آئی ہے ریزلٹ کے طور پر اس ٹاپک کی روشنی میں نتیجے میں ایک پہلو میں نے آپ کو دیا نفس شیطان ملون اور دشمنان اہل بیت اہل بیت کے دشمن رسول آل رسول کے دشمن کہ ان سے بڑا کوئی دشمن نہیں تو عزیزہ نگرامی ایک پوائنٹ جو رہ گیا ہے اس کی تفصیل بیان کر کے میں نے دوسرا جو پوائنٹ نتیجے کے طور پر دینا ہے وہ دوں گا کہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولا کائنات اور تمام اہل بیت اتار یا تمام اہمہ معصومین کی امام زمانہ اروانہ لہو الفتا کو چھوڑ کر سب کی شہادت کا ریزن کئی ریزن ہے کئی اصباب ہے کئی وجہ ہیں جلدی جلدی میں کوئی بات رہ جاتی ہے کبھی کبھی تو آپ اس کو غلط من سمجھئے گا کوئی بات رہ جائے کہہ لی کہ شہادت کا صرف یہی ریزن نہیں جو میں نے کل بیان کیا تمام ریزن اسباب سبب وجہ جو ہے اس میں سے ایک ریزن جو سب سے بڑا ریزن ہے کہ عدالت انصاف عادل عدل و انصاف یعنی علیہ اور تمام اہمہ کی شہادت کا سبب اور ریزن عدل و انصاف ہے عدل و انصاف کی بقا ہے مولا کائنات عدل و انصاف چاہتے تھے جو مد مقابل دشمن تھے تاغوت تھے مخالفین تھے وہ خواہشات نفس یعنی ایک دشمن کے پابند تھے وہ خود تو بگڑی چکے تھے برے تھے ان کے ساتھ ان کا نفس پھر شیطان وہ خود اور پھر اہلِ بیت کی دشمنی بچا کیا تھا ایک انسان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے نفس خود اس کا پورا اس پر شیطان کا غلوہ ہو پھر بھائر کا دشمن شیطان اور پھر اہلِ بیت سے قدورت دشمنی عداوت یزیدِ ملعون فاسق و فاجیر نے کیا کہا تھا کربلا میں عمومن علماء جب تجزیہ کرتے ہیں واقع کربلا پر تو ایک بات کہتے ہیں کہ یہ حسین کے انتقام کے پیچھے کربلا میں جو انتقام لیا گیا دراصل اس میں علی کی دشمنی پوشیدہ تھی حیدرِ کررار کی دشمنی پوشیدہ تھی یہ بدر و اہت کا انتقام تھا جو کربلا میں اولادِ علی سے لیا گیا یہ تمام علماء نے لکھا شیعہ سنی علماء نے اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے اس ظالم ملون فاسق و فاجیر لانت اللہ علی یزید ابن معویہ نے یہی تو اشار پڑے تھے کہ کاش میرے بدر و اہت کے بزرگ ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے کیسے انتقام لیا یزید جیسے فاسق و فاجیر جو نہ کہ انسان کہلانے کا لائق نہیں ہے مسلمان اور مومن تو سوچ بھی نہیں سکتے حرام ہے اس کے بارے میں کیونکہ اس نے صاف صاف وحی کا انکار کیا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ملک آیا نہ کوئی فرشتہ آیا یہ تو بنی حاشم کا کھیل تماشا تھا یا ڈھونگ تھا جو بھی تھا اس کے اشار ہے تاریخ میں ایسا خبیص بدترین انسان اہل بیت رسول کو ختل کرنے کربلا میں ابن زیاد ملون کے ذریعے عمر سعد اور شمر ملون کو بھیجتا ہے تو میری وہ بات یاد رکھی عدالت تاکہ وہ گفتگور ناقص نہ رہے ورنہ کوئی بھی غلط میس یوز ہوگا یا غلط اس کو سمجھے گا کہ ہم جو ہیں شیعہ اسنا شری ہمارے اصول الدین میں جیسے عرض کیا اللہ بھی عادل ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت ہم اللہ تعالیٰ کی عدل کے قائل ہے کہ اللہ ہی سب سے عادہ عدل و انصاف کرنے والا ہمارا رسول عدل و انصاف کرنے والا ہمارے تمام امام عدل عدل و انصاف کرنے والے ہم جس مرجے کی تقلید کرتے ہیں اس میں بھی شرط ہے کہ حلال زادہ ہو اسنا شریح ہو ایمان ہو مرد ہو وہی پر یہ شرط ہے کنڈیشن ہے کہ عادل ہو وہی شرائط وہی کنڈیشن ہم جس کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں امام جمعہ یا جماعت یا پیش نماز جسے ہم کہتے ہیں اس میں بھی یہ شرط ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ عادل ہو حلال زادہ ہو ایمان ہو اشنا شریح ہو شیعہ اسنا شریح ہو مرد ہو تو یہ عادل تو اب یہاں پر ایک فرق جو آپ بڑے محضوظ ہوں گے خوش ہوں گے جو کل کی تقریر جنہوں نے سنی ہے وہ اس تقریر کے بعد دونوں تقریر کو ملا کر محضوظ ہوں گے خوش ہوں گے اللہ نے بھی قرآن میں کہا ان اللہ یعب المقصدین ان اللہ یعب المقصدین کہ بے شک خدا عدل و انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے دوست رکھتا ہے دوست رکھتا ہے ٹاپک کی روشنی میں یعنی اب یہاں پر جو عادل ہونا مثلا مجتہید عادل ہو امام جمعہ یا جماعت پیش نماز عادل ہو ہے نا عادل ہو جائے اصول دین میں اللہ عادل ہے تو یہ اللہ جو عادل ہے اس سے مراج جو ہے اللہ کا عدل و انصاف کیا یعنی اللہ کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا برابر عدل و انصاف کرتا ہے جیسا کہ میری قرآن کی یہ سرنامہ کلام والی آئے جو دس دن سے پڑھ رہا ہوں تیرہ دن سے بارہ دن سے اس میں قیامت میں کوئی شخص دوسرے شخص کے گناہوں کا پوجھ نہیں اٹھائے گا یہ اس کا انصاف ہے جو کرے گا وہی بھرے گا وہ جیسا میں نے عرض کیا اس قرآن کی آیت میں یعنی ہر ایک کا جو بھی کرا دھرا ہے وہ اس کی ذمہ رہے گا اسی کے سر پر رہے گا کسی دوسرے کے سر نہیں جائے گا میں نے ساری باتیں عرض کر چکا ہوں گزشتہ مجالیس میں میں گونے گار ہوں تو میرا بھائی جہنم میں تھوڑی جائے گا وہ الگ بات ہے کہ علماء کا ماں باپ پیرنٹس کا جو وظیفہ ہے جو ڈیوٹی ہے جو عمرہ بن معروف نہیں یعنی منکر نیکی کا حکم برائیوں سے منع کرنا وہ ایک الگ چپٹر ہے جو اس میں ایٹ کیا میں نے لیکن جو کرے گا میں بے نمازی ہو میرے اولاد نمازی ہے تو میں جاننا میں جاؤں گا اولاد تھوڑی جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عادل یہاں عادل سے دو مراد ہیں ایک ہے عادل یعنی انصاف یعنی ججمنٹ یعنی فیصلہ یعنی صحیح انصاف یعنی برابر برابر جو حق پر ہے اس کو حق پر کہے جو باطل پر ہے اس کو باطل جو اچھا ہے اس کو اچھا کہے جو برا ہے جو برا کہے دونوں اچھے ہیں تو دونوں کو اچھا کہے دونوں برے ہیں تو دونوں کو برا کہے جب لڑائی جگڑا فیصلہ اور پراپرٹی کا میراز کا بھائیوں کا پڑوسیوں کا قوم کا جیسے میں نے عرص کیا اشارے میں جانا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے صحیح بات کہنا کہ بیوی غلط ہے شعور صحیح ہے شعور غلط ہے بیوی غلط ہے یا دونوں تم صحیح ہے مس انڈیسٹینڈنگ ہے یا غلطی ہے یا غلط فہمی ہے ہوتا ہے ایسا بہت ساری باتیں نکلتی ہیں تو انصاف کرنا اکثر لوگت ہیں مولونا آپ نے انصاف نہیں کیا آپ نے تو اس کے سیٹ کی اس کی طرف کی بات کی اس کی طرف داری نہیں لی تو ایک عادل یعنی عدالت یعنی انصاف یعنی آپ عادل نہیں ہیں آپ نے صحیح انصاف نہیں کیا جیسا کہ آج کل دنیا میں بہت ہو رہا ہے یہ کمیونٹی یہ قوم کو اٹھا دیا گیا ان کو سرکاری نوکری دی گئی گورنمنٹ میں جگہ دی گئی یہ فرقے کے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا گیا ان کا تہوار دھوم دھم سے اجازت دی گئی مثلا ان کا مذہبی تہوار ہے دوسرے فرقے یا سماج یا کمیونٹی کے مذہبی تہوار کو اجازت نہیں دی گئی یا ان کے ساتھ تاثب کیا گیا اشارت ہمجھ یہ یہ انصاف نہیں ہے انصاف یہ ہے کہ جو بھی جس ملک کا سٹیزن ہے جو فرقے سماج معاشرے یا جس مذہب کے لوگ جہاں جا رہتے ہیں اس ملک اور اس ملک اور حکومت وہاں کے سی ایم یا وہاں کے پی ایم یا پریسیڈنٹ یا وہاں کے عدالت ہائی کورٹ ہو یا مثلا سپریم کورٹ ہو یا صدر پریسیڈنٹ ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو یا پولیش ڈیپارمنٹ ہو ان کی ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف سے کام لے یہ عدل و انصاف کہ جب ان کو اشازت دیے تو ان کو بھی دے جب ان کا جلوس ہے تو ان کا بھی ہو جیسا ان کو اناج دے رہا ہے ان کو بھی دے ان کو راشن دے رہا ہے ان کو بھی راشن دے ان کو فیسیلیٹیز ہیں ان کو فیسیلیٹیز میں دے یہ عدل و انصاف جیسے میں نے مثال دی مولا ایک کائنات کی جو واقعہ ہے کہ بھائی کو بھی اترا ہی دوں گا جتنے مدینے کے عام مسلمانوں کو یہ ایک عدل انصاف ہے انہیں عدل آدل ہونا عدل مانے انصاف اور جو ہم کہتے ہیں کہ اب دوسرے معنی میں ساری باتیں تم جانے اشارہ آپ کے لئے کافی عقل مندوں کے لئے چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے انصاف دو بھائیوں کا جھگڑا ہے تو بھئی کہو کہ ماں باپ کی جو پراپٹی ہے خاص کر باپ دادا کی اب یہاں انصاف کیا ہے دو سگے بھائی ہیں باپ ایک ماں ایک دو سگے بھائی میراستر کا پراپٹی پر ان کا جھگڑا ہے اختلاف ہے تو میرے جیسے طالب علمی یا کسی علم کا یہاں مومن کا کام ہے کہ انصاف عدل و انصاف سے کام لے انصاف سے کام لے دو سگے بھائی ہیں دونوں بھائیوں سے کہیں بھائی اسلام میں مرد کا ڈبل حصہ ہے عورت کا عورت کے مقابل میں ہیں بیٹی کا ایک حصہ ہے تو بیٹے کے دو حصے ہیں انصاف یہ ہے کہ جو اللہ رسول امام جو شریعت دین مذہب کہتا ہے وہ آرڈر دیں ہم اپنی طرف سے نہ دیکھیں یہ بھائی میرا دوست ہے اس کی بات کروں اور اس سے میری جمتی نہیں ہے دشمنی ہے کٹی ہے تو اس کے خلاف بات کروں تو یہ انصاف کے منافع ہے کہ بھئی شریعت کا یہ آرڈر ہے مراجعین یہ لکھتے ہیں قرآن اہلِ بیت کا یہ حکمہ ہے کہ باپ دادا کی جو پراپٹی ہے دو ہی بیٹے ہیں دو ہی بیٹی ہے تو بیٹے کو دو حصے بیٹی کو ایک حصہ ہیں پراپٹی کے تین حصے ہوں کہ دو بیٹے کو ایک بیٹی کو یا دو بیٹی ہے تو عدہ عدہ دو بیٹے ہیں تو عدہ عدہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو تین حصے دو لڑکے کو ایک لڑکی کو یہ ہے انصاف اب یہاں انصاف اور نہیں انصاف آپ سمجھ چکے تو ایک عدل و انصاف کے معنی عدالت انصاف صحیح فیصلہ صحیح ججمنٹ صحیح نکال اور جو ہم یہ کہتے ہیں دوسرا پوائنٹ دوسرا رخ سکے کا کہ بھئی وہ مشتہید جس کے ہم تقلیت کر رہے ہیں وہ آدیل ہو وہ پیش نماز امام جمعہ و جمعہ جس کے بیچے ہم نماز پڑھ رہے ہیں زور اصر مغرب اشاہ صبح کی روزانہ کی نماز جمعات پنجگانہ وہ آدیل ہو تو یہاں آدیل سے مراد کیا ہے عالم میں یا مشتہید میں یا پیش نماز میں کہ وہ حرام کو انجام نہ دیتا ہو اور واجبات کو ترک نہ کریں یعنی واجب کرتا ہو حرام نہ کریں یہاں پیش نماز کی آدیل ہونے سے مراد اور مجتہید جس کی تقلیت کرتے ہیں اس کے آدیل ہونے سے مراد یہ چیز ہے کہ پھر جس کی تقلیت کر رہے وہ آدیل ہو یعنی حرام نہ کرے اور واجب کو نہ چھوڑے یعنی واجب پر عمل کرتا ہو واجبات اسلامی کو انجام دیتا ہو اور محرمات اسلامی یعنی اسلام میں جو حرام ہے اسے وہ انجام نہ دے مقرور مستعبہ لگئے انہیں واجب کرے حرام نہ کرے حرام کو چھوڑ دے واجب پر عمل کرے واجب کو ترک نہ کرے چاہے مجتہید ہو یا امام جمعہ پیش نماز عام علم ہو تو آپ کے یہ بات سمجھ میں آگئی عدل کا جو فرق ہے عدالت کا ایک عدل عدالت سے مراد ہے انصاف ججمنٹ اور ایک عدل واجبات کو انجام دینا اور محرمات حرام چیزوں کو ترک کرنا یہ بات میں نے جو کل میں عدوری رہ گئی تھی دیا تھا کہ آپ تشنا نہ رہیں تو عزیزوں جو مجھے ریزلٹ اور نتیجہ دینا ہے کل میں نے ایک دیا کہ ہمارا دشمن ہمارا دشمن نہیں نفس دشمن ہے شیطان ہے لیکن اہل بیت کا دشمن ہمارا دشمن ہے یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے اور جو نتیجہ دینا ہے وہ آپ بڑے محضوظ ہوں گے خوش ہوں گے جس کے لئے میں نے انتظار آپ کو کروایا کہ یقیناً آپ کہیں گے میرے طور پر بہت بہترین چیز ہے پورے عشرے میں تو آپ کہیں گے واقعاً یہ ایک نتیجہ ہے ایک ریزلٹ ہے ٹاپک سبجیک عنوان موضوع کی روشنی میں کہ انسان کا دوست اور دشمن کون تو اب آئیے میں جا آپ کو لے جا رہا ہوں جو کل سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے محضوظ ہوں گے پیغمبر اسلام ہمارے اور آپ کے رسول اللہ کا آخری رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد پیغمبر اسلام جو کتابوں میں ہے واقعہ پورا فرسی میں عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں پیغمبر اسلام یعنی ممبر کے اوپر گئے جیسے علی ممبر پہ بیٹھتا ہے پیغمبر ممبر پہ گئے ممبر پہ بیٹھے نیچے اصحاب کا مجمع صحبہ مسلمان کہتے ہیں صحبہ اکرام اصحاب رسول کا مجمع پیغمبر ممبر پہ گئے اور ممبر پہ جانے کے بعد پیغمبر اسلام نے خدوہ دیا تقریر شروع کی جیسے میں تقریر کر رہا اور تقریر کرتے ہیں بات سے بات نکلتی اور بات آتی ہے پیغمبر نے تقریر کی سپیچ دی بیانات دیئے اور خدوہ اور تقریر کے بعد پیغمبر تقریر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ممبر سے اصحاب دیکھ رہے سن رہے توجہ سے اللہ کا رسول آج کیا کہنا چاہتا ہے پیغمبر نے کہا کیا تم جانتے ہو یا تم اصحاب سے سوال کر رہے اصحابہ سے پیغمبر اسلام سوال کر رہے ہیں ممبر سے اے اصحاب اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک یا اسلام میں دین اسلام میں ایمان کو مضبوط کرنے والی ایمان کو مضبوط محکم قوی ایمان کو مضبوط اور قوی کرنے والی چیز کونسی ہے کونسی چیز ہے جو ایمان کی کڑیوں کو کڑیاں سمجھتے ہیں جیسے زنجیر ہوتی ہے جتنی کڑیوں میں کڑیاں ملی بھی ہوتی ہے اتنی زنجیر مضبوط ہوتی ہے گاٹھ میں گاٹھ کیا کر رہا پیغمبر بالائی ممبر یہ نتیجہ یہ ریزلٹ دے رہا ہوں ایک پوائنٹ دے چکا دشمن اہل بیت ہمارا دشمن انہیں نفس شیطان اور دشمن اہل بیت یہ سب سے بڑے انسان کے دشمن اور یہ ریزلٹ دے رہا ہوں جو آپ بہت محسوس ہوں گے یقیناً میں تو محسوس ہوں گا اگر کوئی بیان کرتا خوش ہوتا میں آج میں آپ کو دے رہا ہوں اور پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں میں پورے پہتیس سال میں اس چیز کو آپ کی خدمت میں یہ اس چیز کو ویسے ہر چیز کہی نہ کہی انسان پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا بہت ساری نئی چیز یا تقرار بھی ہوتی ہے پیغمبر ممبر سے یہ کہہ رہے ہیں اصاب سے ان مسلمانوں کے اصاب کے مجمع سے کہ کون سی چیز ہے اسلام میں اللہ کے نزدیک رسول کے نزدیک قرآن و اہل بیت کے نزدیک کہ جو ایمان کی کڑیوں کو مضبوط کرتی ہے وہ کون سی چیز ہے وات اس دس وہ کیا ہے کیا ہے یہ وات کیا وہ چیز ہے جو ایمان کی کڑیوں کو مضبوط کرتی ہے ایک دوسرے سے ایمان کو مضبوط محکم قوی ایک دم ہیوی کرتی ہے ایک دم مضبوط کہ ٹوٹ نہیں سکتا وہ چیز ایمان ٹوٹے گا نی ختم نہیں ہوگا ایمان کو مضبوط کرنے والی کون سی چیز ہے تو نیچے اصاب کے مجمع سے کیونکہ اصاب تھے تازے تازے سب مسلمان تھے آج کب آسی کسی مال تھوڑی تھا سرما اور گمچے اور دھاڑی والے اور پائجامہ اٹھانے والے اور دنیا پھر کے فتوے دینے والے اور الگ الگ مسلک سماج معاشرے تیار کرنے والے الگ الگ باتیں کرنے والے قرآن وہلے بیس سے مو مڑنے والے کل تازہ تازہ بزم رسول میں بیٹنے والے رسول کو دیکھنے والے ہر وقت رسول کی مجلس تقریر خطوے سپیچ سننے والے نا جہاں ہم جیسے طالب علم کی باتوں کو سننے والے کہ ہم سے خطا ہو سکتی ہے غلطیہ ہو سکتی ہے ہوتی ہے کون سی چیز ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے ایمان کی کڑیوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اور مضبوط کرتی ہے کبھی وہ کون سی چیز ہے تو نیچے مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا نماز سب سے افضل چیز کہے دی نماز پیغمبر نے کہا نہیں غلط کسی نے کہا روزہ کہا غلط کسی نے نیچے سے جواب دیا ایمان کی کڑیوں کو اسلام میں سب سے آدھا مضبوط کرنے والی چیز ہے جہاد کسی نے کہا نماز پیغمبر نے کہا غلط کسی نے کہا روزہ کسی نے کہا جہاد کسی نے کہا فلان چیز عبادت تذبیر سجدہ رکو پیغمبر نے کہا غلط نہیں نہیں غلط رونگ تو پھر سارے صحابہ نے پوچھے اللہ کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ بتائیے کہ ایمان کی کڑیوں کو جو چیز اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مضبوط کرتی ہے ایمان کو وہ کون سی چیز ہے تو پیغمبر نے فرمایا پیغمبر نے فرمایا کیا فرمایا الہبو للہ الہبو للہ الہبو للہ والبغضو للہ والبغضو للہ یعنی جب تم کسی سے محبت کرو دوستی کرو تو اللہ کے لئے اور کسی سے عداوت بغض اور دشمنی کرو تو اللہ کے لئے یہ نتیجہ دے دیا میں نے آپ کو مجھے نہیں معلوم میری بات میں کتنا دم ہے اللہ رسول امام راضی ہونا چاہیے خلوص ہے بالکل لیکن اب بھی تو راضی ہو اتخال السرور فی قلب المومن عبادہ اتخال السرور فی قلب المومن عبادہ مومن کے دل میں قلب میں خوشی داخل کرنا عبادت ہے جس سے وہ خوش ہو جائے یہ عبادت ہے بعض علماء کے بیج میں مشہور ہے مزاہ المومن عبادہ مومن سے جائز مزاہ کرنا عبادت ہے مشہور ہے میں نے ابھی تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن یہ پڑھا اتخال السرور فی قلب المومن عبادہ مومن کو کسی طریقے سے خوش کرنا جائز طریقوں سے عبادت ہے کہ مومن کو خوش کرو یہ عبادت ہے تو آپ خوش ہوئے گی نہیں یا محضوز ہوئے گی نہیں مجھے نہیں معلوم شبیہ شبیہ عشور کی تقریر ہے کیا فرمائے پیغمان ایمان کو سب سے زیادہ جو چیز مضبوط کرتی ہے الحبو للہ والبغضو للہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرو کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے کسی سے بغض اناد اداوت تو دشمنی کرو تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے مسئلہی حل ہو گیا سب کچھ اللہ کے لیے یاد رکھئے اب معاشرہ ہو گھر ہو خاندان و اولاد ہو بیوی ہو شور ہو دوست ہو عباب ہو مومنین مسلمین جتنے بھی لوگ آپ سے ملے سب سے محبت کیجئے اللہ تعالی وعدولہ شریک کی محبت کے لیے اس کے حکم سے اس کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے کسی سے بھی دشمنی اداوت کیجئے مو موڑی ہے تو اللہ کے لیے کہ تو اللہ کا دوست ہے تو میں تُس سے دوستی رکھتا ہوں تو اللہ کا دشمن ہے میں تُس سے دشمن ہی کرتا ہوں سوچئے یہ سب سے اہم چیز ہے نتیجہ یہ ریزلٹ ہے اب یاد رکھئے ہم اہلِ بیت کے دشمن کو اپنا دشمن جو ہمارا دشمن ہے اور ہم اہلِ بیت کے دوست کو اپنا دوست اس کی وجہ ہی ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار نے میرا چیلنج ہے عالم اسلام کے لیے تمام علماء مفتیان کے لیے میرا دعویٰ اعلان اور چیلنج ہے نور علی عبدی کا اس آنلائن مجلس میں کہ محمد سے لے کر امام زمانہ تک علیہ السلام دل میں سلوات پڑھئے سب کے سب محمد والے محمد رسول علیہ رسول علیہ بیتِ اتھار جن کی محبت و موددت کو اللہ نے قرآن میں واجب بتایا قل اللہ صلوکم کہہ کر جن کی اطاعت کو واجب کیا یا ایو اللذین آمن واتی اللہ واتی الرسول وولی الامرے منکم کہہ کر جن کی طارت کا سورہ اعزاب میں اعلان کیا انما یرید اللہ لئیو زبانکم رسال البیت اتحرکم تطیرہ کہہ کر اور جن کی عظمت کو پورے قرآن میں بیان کیا جن کا قصیدہ پڑا پورا قرآن ان کی مدھا کرتا ہے اللہ کے لئے محبت کرو کسی سے اللہ کے لئے دشمنی کرو کیوں ہم اہل بیت کے دشمن کو اپنا دشمن کہیں بہت بڑا کیوں ان کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھے اس لئے کہ یہ رسول رسول علی رسول پیغمبر سے لے کر امام زمانہ تک یہ جو ذرین سلسلہ ہے اس خاندان وحی کا اس میں کا ایک ایک فرد نے اپنی زندگی کی ہر سانس میں وحی کیا ہے جس میں اللہ راضی ہو اللہ خوش ہو جب ان کی ہر سانس خوشند یہ پروردگار میں تھی یعنی اہل بیت نے بھی اگر کسی کو گلے سے لگایا تو اللہ کے لئے اور کسی کو دھتکارہ ہے کسی سے مو موڑا ہے کسی کو علی نے تلوار سے قتل کر کے واصل جہنم کیا ہے یا اہل بیت نے یا کربلا والوں نے تو صرف اللہ کے لئے اہل بیت نے اللہ کے لئے سب کچھ کیا محبت کی دوستی کی اللہ کے لئے دشمنی بغض کی ہم بھی اہل بیت سے اسی لئے محبت کرتے ہیں کہ ان کی ہر سانس اللہ کے لئے ان کا سونا اللہ کے لئے ان کا اٹھنا اللہ کے لئے ان کا بیٹھنا ان کی سلحہ ان کا جہاد ان کی جنگ ان کا نماز ان کا سجدہ ان کی چیریٹی ان کا صدقہ یہودی کے باغ میں سچائی ہو ہر کام ہر لمحہ ہر فعل ہر عمل ان کا اللہ کی خوشلودی کے لئے تھا اس لئے اللہ نے اپنی مرضی ان کو اتا کر دی ہے ان کو فاطمہ کو مرضیہ کہا ہے علی کو مرضات اللہ کا خطاب ملا ہے نفس رسول کے خریدار بن چکے ہیں اور نفس پروردگار کے خریدار بن چکے انداز لگائیے حسین کو اللہ نے سور فجر میں آواز دی ہے ترجع الہ رب کے راضیت مرضیہ راضیت مرضیہ کہا اللہ نے یعنی فاطمہ راضی مرضیہ حسین راضیت مرضیہ اور علی راضی مرضیہ تمام محمد والے محمد جائے دیکھئے تفصیل کا ٹائم نہیں یہ چیلنج کر رہا ہوں راضیت مرضیہ نفس مطمئن ترجع الہ رب کے راضیت مرضیہ اس کے معنی کیا ہے میننگ کیا ہے جائیے دیکھئے قرآن کھولیے ترجمہ دیکھئے عربی والوں سے یعنی فاطمہ علی حسن حسین محمد اور تمام اہل بہت ہوا ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے ساری دنیا چاہتی اللہ ہمارا بن جائے ساری کائنات ساری مخلوق لیکن اللہ ان سے راضی اور خوش عزیز آنے کے راہ میں کتنے حضی مستیاں ہیں میں نے ریزلٹ دے دیا انسان کا دوست اور دشمن کون تو اللہ کا ہے رسول کا ہے اہل بیت کا تو ہمارا ہے تو اللہ رسول امام کا ہے تو ہمارا دوست ہے اللہ رسول امام کرنی تو ہمارا دشمن ہے ہم تیرے دشمن ہیں بے شک وہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے شدت پسند دی لیکن دل میں نفرد ہونا چاہیے بیزاری ہونا چاہیے تبرہ کا مفہوم یہ بھی ہے عزیز آنے کرامی بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی اور میں نہیں معلوم مجلز کو سننے کے بعد تمام مجلز سننے کے بعد ریزلٹ پیش کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کیا عظمت کیا بزرگی ان آل محمد علیہ السلام کو عطا کی ہے یقینا ساری بات آپ کے گزار ہو چکی ہے کہ پروردگار عالم نے آل محمد کو کیا عظمت دی جیسا کہ تاریخ میں ملائک اور فرشتوں کو اپنے حکم قدرس سے یا حوا سے خلق کیا روایت میں ہے تمام آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ علیہ مصلاة و السلام تک پیغمبر اسلام اور اہل بیت اہم معصومین کو چھوڑ کر تمام انبیاء کو ایک کم ایک لاک چوبیس ہزار نبیوں کو اللہ نے مٹی سے خاک سے خلق کیا آدم کا پتلا مجسمہ مٹی سے بنایا لیکن اہل بیت خاندان وہی یہ چاردہ معصومین یہ محمد والے محمد کتنا خوش نصیب ہیں یہ وہ ہیں جنہ اللہ نے کئے سے خلق کیا اپنے نور سے بہت بڑی چیز یا فضیلت میں یعنی جنات کو آگ سے خلق کیا جنات جو شیعتین ہیں جن ہیں ان کو آگ سے انسان کو مٹی سے حتی کہ انبیاء کو بھی تمام اولاد آدم کو فرشتوں کو ہوا سے یا اپنے قدرت سے یا اپنے حکم سے لیکن اہل بیت وہ خرانہ ہے آل محمد خزانہ تھا چھپا ہوا پوشیدہ میں نے اپنے نور سے محمد علی فاطمہ حسن حسین کو پیدا کیا پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے اور علی کو اور میرے اہل بیت کے نور کو خلق کیا پیغمبر نے دلیل دی دی یہ حدیث کہہ کر جو تمام شیعہ سنی علماء کی زمان پر میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں مجھے معاف کرنا فضائل و مسائب آن لائن ویسے نہیں ہو پاتے یا میں تو نہیں پڑھ پاتا ہوں جیسے رو برو ہوتے ہیں مجمع کے سامنے اتنی فضیلت اتنی منقبت اتنا اسٹیٹس اس قدر عالی مقام کے باوجود سب سے زیادہ ظالموں نے اسی گھرانے پر ظلم اٹھایا کسی کو نہیں بخشا خدا کی قسم کتنے ظالمین ہیں کبھی میں مجلس میں پڑھوں گا ظالم عمر آس ملون یزید ملون شمر ملون ابن زیاد ملون عمر سعد ملون شمر ملون غرم یہ ظالم حجاج بن یوسف سقفی ملون ایسا ظالم دشمنی اہل بیت مروان منصور دوانقی محتمد بللہ مستعین بللہ متوکل بللہ ملون حارون رشید معمون رشید بنی امیہ اور بنی عباس کے ملا کر دونوں ظالموں کی ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا عالم محبت پر ظلم اڑھانے کا اتنا ظلم کسی پر نہیں کیا گیا خدا کی قسم جتنا عزیم ترین نورانی گھرانے پر ظلم اڑھایا گیا اور آج بھی ظلم ہو رہا ہے کاش میری بات جہاں تک جا رہی ہے خدا رائی سا کوئی کام مت کیجئے جو زیادہ لائق اترام کوئی نہیں اللہ تعالی کی ذات کے بات کوئی نہیں مناظرہ کرے بحث کرے مباحثہ کرے کوئی نہیں ان سے اوچھا کوئی نہیں بڑی بازمت ہستیہ ہے قدر کیجئے یادہ داری دو مہنے اٹھ دن ہم بدرصیب ہے وہ عوام الناز وہ مرد عرد بچے جو مجلیسوں میں جاتی ہے چاند راست سے لے دو مہنے آٹ دن دور دور خاص کر بمبئی شہروں میں لوگ کھاکا مجلیسوں میں جاتے بس آٹو پکڑ کر ریل میں ٹرین میں میٹروں میں اس ایک تکلیف کتب جو عجر ملنے والا ہے تم اس سے غافل ہو خدا کی قسم تم نہیں جانتے کتنا مرتبہ ازادار کا بہت مرتبہ ہے یہ شبیہ ہے اب باس کے علم اور پرچم کی جو ہم علم اٹھاتے شبیہ ہے یہ شوار اللہ ہے تمام علماء فقہ مراجعین اس پر باتیں اور دلیلیں دے چکے ہیں ازادار پیغمبر اسلام سے لے کر ایک سٹھ ہجری باقی کربلا تک اور اس کے بعد امام زمانہ کی غیبت تک اگر ہم بیٹھے اور بیان کرے تو قیامت آ جائے گی لیکن ان کے فضائل امت صاحب ختم نہیں ہوں گے میرے جیسے سٹوڈنٹ تالیو علم نہ مربط الفاظ ہے نہ سنٹس ہے نہ جملے ہیں نہ متعلیہ ہے نہ سٹڈی ہے نہ ہمور کہ کچھ نہیں ہے اقرار ہے اپنی بیبی ذاتی کم علمی کا کچھ بھی نہیں ہو ایک اتنا چھوٹا سا سٹوڈنٹ تالیو معمولی ازاد دار مولا کا آپ کا بڑا مرتبہ خدا کی قسم حبا کر دیجئے اپنی ہر سانس کو راہ مولا میں راہ حسین میں راہ اہل بیت میں اللہ کی عبادت کے ساتھ اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ تمہاری شہدادی کے آواز آج تکیبہ میں زمانہ دیکھ سن رہے ہیں اپنی دادی کا رونا جنت الوقی میں درخت کے نیچے اپنے نبابا اور شور کے چچا جناب حمزہ علی سلام کی قبر پر علی کا رونا گھڑے کھوٹ کر زمین میں سر دال کر علی روتے تھے ترہ سوچ یہ زینب سید سجاد امام حسن کی مظلومیت خود پیغمبر کتنا روئے خواب میں آکر امی سلمہ کی خواب میں روئے امی سلمہ تم سو رہی ہو کربلا میں میرا حسین مار آگیا یقین آپ کی آواز بلند ہوگی اجرک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سو اغم اعلم محمد کے عزاد دار ظالم وں نے اتنی عذیتیں دی کم سے کم تم نے کربلا کے میدان میں 18 سال کے علی اکبر کے سینے پر برچی لگائی 34 سال کے عباس کے بازو کٹے حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا جیسے بزرگ ساتھیوں کو شہید کیا تو وہ بزرگ تھے عباس 34 سال کے تھے علی اکبر اٹھالہ سال کے تھے لیکن علی ازغر تو چھ مہنے کے تھے کیا کوئی چھوٹے سے بچے کو بھی شہید کرتا اتنے چھوٹی عمر کے بچے کو بات آئے گی عجر اللہ جزاکم ربکم خیر جزا ازادار منزل بھی آئی کربلا کے میدان میں کہ جب صبح اشور سے لے کر اب تک یعنی ہنگام اثر کے قریب حسین کتنی لاشے اٹھا چکے کبھی اکبر کا لاشا کبھی اور وہ حسین اب تلاب تقدیر کوئی نہیں کوئی مونی سے مدد گار نہیں اب آتے میدان میں چاروں طرف دیکھتے لاشے پڑی ہوئی نہ میرا عباس ہے نالی اکبر نہ قاسم نہ محمد آب آتے تے ہے کوئی میری نسرت کرے مدد کرے پکار رہے کئی سے جواب نہیں ملتا تمہارا مولا تمہیں پکار رہا تم جواب نہیں دیتے شب آشور تو چراغ بجا دیا تھا میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں حسین نے شب آشور چراغ بجا کوئی جانے کو تیار نہیں تھا تلوارے کردلوں پر رکھ دی تھی مولا ستر سے ستر ہزار مرتبہ اگر ہمیں مرنہ حسین جا کہا تمہیں کیا ہو گیا تمہارا مولا اکیلا رہ گیا تمہیں آواز دے رہا ہے حسین نے صدایت سغازہ بلند کی لاشوں میں حرکت پیدا ہوئی آواز آئی کٹے میں لاشوں سے مولا موت نے مجبور کیا ہے برنا افکین اسرے سمو نہ موڑتے ایک مرتبہ حسین نے صدایت سغازہ بلند کی حل من ناصرین انصرنا حل من مغیس و یغیس ہونا ہے کوئی جو میری نسرت کرے مدد کرے ہے کوئی جو میری فریاد کو پوچھے ارے جی طرح ابھی صدا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ خیموں میں کورا خیمے میں کورام بربا ہوا حسین خیمے کی طرف چلے ارے بی بی شہزادی نے صدا استغاثہ بلند کی علی ازغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے جھولے سے گرہ دیا ہے جھولے سے گرہ دیا حسین نے آواز دی اے اللہ زینب ازغر کو میرے حوالے کرو مسار مسار ایک طرف رکھ کے بس دو چار جملے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے حجر خدا کوئی غم نہ دے سویغہ لیکن مقتل میں بہت سار روخ ہے ادھر خیمے سے چلے اس نے کہ فپی نے دیا ہے حسین کے حوالے لیکن ازغر کی ماں روباب تڑپ گئی پیچھے پیچھے آگئی حسین نے مر کر دیکھا روباب کہ مولا ایک مرتبہ میرے بچے کو مجھے دی دی جی حسین نے کیوں میرے دل کہتا ہے روباب کہ مولا آپ باپ ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ باپ ضرور ہیں لیکن میں بھی تو ماں ہوں میں بھی تو ماں ہوں حضر رکھوم اللہ میں نہیں پڑھا جاتا مجھ سے اتنا سن لے شب آشور ہے یہ شب آشور کل روز آشور ہے صبح آشور نمودار ہوگی حسین ازغر کو لے کر چلے لشکر الشامی یہ سمجھے ظالم کہ حسین شاید قرآن لائے ہے لیکن جیسے حسین نے ابا قدام ہٹایا ظالم یہ سمجھے حسین قرآن سے فیصلہ چاہتے قرآن لائے لیکن حسین نے جیسی ابا قدام ہٹائے کیا دیکھا ایک پھول سا بچہ ہے حسین نے خدبہ دیا جہاں تک مقاتل میں ازغر کو لے کر حسین کربلا کے میدان میں ظالم ہو کے سامنے یہ چوتھا خدبہ تھا میدان کربلا میں حسین نے کہا اے ظالم ہو اے فوج اشقی اگر تمہارے زام ناقص میں گنے گار ہوں لیکن پانی پلا دو اپنے ہاتھ سے پلا دو جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا حسین نے ازغر کو تفتیر پر لٹھایا لو میں لٹھاتا ہو آ کر پانی پلا دو ازغر نے حجت بھی تمام کر دی اپنی سوکی زمان ہوت اوٹ اوپر پھر کر ادار حسین تڑپتے رہے یہاں تک مقاتل نے لکھا کہ ظالم عمر رونے کا کورام برپا ہو گئے ظالم شامی فوجی رونے لگے حسین نے بچے کو دوبارہ آگوش میں لے لیا فوج عشقیہ میں بہت سارے ظالم مو 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 کر رو رہے تھے جیسے عمر سعد ولون نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی انقلام نہ پیدا ہو جائے فورا آواز دی اینا اینا حرم اللہ اخت کلام الحسین حرم اللہ کہاں ہے کہاں ہے جلدی سے حسین کے قلام کو حسین کے خطوے کو منقطع کر ادھر حسین کا ازغر حسین کی آغوش میں تھا ادھر ظالم نے تیر چلا یا ایسا تین جو تین شعبے کا تیر تیر چلا حسین کے بازو کو چھتا ہوا ازغر کے گلے پر ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوا مجھے نہیں معلوم اس وقت حسین کے دل پر کیا گزری حسین نے خون ازغر کو لیا چہرے پر ملا آواز دن ازغر چہرے خون کے ساتھ روز قیامت نانا رسول کے سامنے جاؤں گا اور کہوں گا نانا تیرے کلمہ پڑھنے والی امت نے کیا تفہ دیا ہے تو گوا رہ نا اداد رو بس حسین سے رہا نہ گیا ہا سنو یہ بہت روئنگے اکبر کے سینے سے برچی کفل نکالا حسین نے شیو کو آپ کو یاد نہیں کیا ہب باز کو اٹھائے حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا حسین نے شیو کو آپ کو یاد نہیں کیا حسین نے شیو کو آپ کو چانے والوں کو یاد نہیں کیا لیکن جب از گھر کے گلے پر ارم ملا کا تیر لگا بچہ منقلب ہوا من کا ڈھل گیا خون کو چہرے پہ ملا اب حسین نے آپ کو یاد کیا شیئے تیلہ تکم یومِ آشورہ جمعین فنظرور اس لیے کہ ہم مصیبت پھڑ جاتی ہے تو اپنے یاد آتے ہیں اے شیو کاش تم کرولا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے ننے بچے کے لیے صرف پانی مانگ رہا تھا لیکن ان جواب میں تیر سے سے شہید کر دیا ہر شہید کا لاشا لے جانے والا اب جب ازغر کو لے کر چلا ہے تو حسین کشم کشم ہے مستریب ہے کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں قالو انہا للہ و انہا الہرہ جہود حسین کبھی آگے کبھی پیچھے رباب کو کیا جواب دوں گا یہاں تک کے آگے بڑے خیمے کے خریب آواز دی رباب تیرے بچے کو لائیا ہو ارے ماں آئی اس سے پہلے سکینہ آئی کہ شاید حسین میرے بھئیہ کو پانی پلا چکے لیکن جیسے ہی ماں نے یہ منظر دیکھا خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ بتائے ازغر کا گلا ہرملا کے تیر سے خون میں نایا ہوا بچہ رباب سے رہا نہ گیا پھر ایک جملہ ہے مقتل میں ارے ماں رباب نے آسمان کی طرف سر اٹھایا پروردگار کیا اس عمر کے بچے بھی نہر اور شہید اور قتل کیے جاتے ہیں پروردگار اس قوم کو سوائی غم حسین کے کوئی غم نہ دے ازاداری ازا خانوں اور ازاداروں کی حفاظت فرما پروردگار محبان اہلہ بیت جروعی زمین پر جہاں جہاں خصوص ناظرین جو مرلی سن رہے معبود جو بھی مرلی سن رہے ان کی جانمال عزت عبرو کی حفاظت فرما تمام ازاداروں کی حفاظت فرما ازاداری کی حفاظت فرما محمد والے محمد کے صدقے میں سوائی غم حسین کے کوئی غم اس قوم کو ہم سب کو انعیت نہ فرما جو مر چکے اہلہ بیت اتھار کے صدقے میں ان کی حیات انعیت فرما پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں بانیان مجلیس یا حاضرین مجلیس مجلیس کو سننے والے دیکھنے والے ناظرین مجلیس اور منتظمین مجلیس محتمامین مجلیس جنہوں نے مجالیس کا عشرے کا اتمام کیا سب کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما سب کی دنیا آخرت بخیر فرما اور تمام مجلیس سننے والے ناظرین کے مرہومین کی اور چیول کلاس کے تمام جو مرہوم ہو گئے ان کی مغفرت فرما جنہوں نے عشرے کی ایڈیٹنگ کی اس کی نشر و اشاعت کی پروردگار وہ سب کی میں نام نہیں لینا چاہتا جو بھی ہیں پروردگار اس میں دام درہمیں سب کو دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما اور شفاعت حسین نصیب فرما اس دعا کو قبول فرما وارث اعزاء امام ارواحنالالفدہ کے ظہور میں تاجیل فرما وآخر دعوانان الحمدللہ موسیقی